مجھے نہیں پتا آپ کو سڈے سکول ہسٹری کے بارے کچھ بتایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کیسے شروع ہوئے یا کچھ کو پتا ہوگا یہ انگلینڈ سے شروع ہوئے تھے ہوا یہ تھا کہ سترہ سو اسی کے پیٹے میں پورے یورپ میں سنتی انقلاب آیا ہوا تھا تو یعنی فیکٹرییاں فیکٹرییاں بن رہی تھی اور فیکٹری والوں کو مزدوروں کی ضرورت تھی کہ ان میں کوئی کام کریں تو وہ بچوں کو فیکٹریوں میں لگا دیا کرتے تھے اور لانگ آورز بچے فیکٹریوں میں کام کیا کرتے تھے رات کو وہ گھر آتے تھے تھکے اور سو جاتے تھے کوئی سکول نہیں جاتا تھا ہوتے ہوتے کچھ لوگوں نے ریفارمز کیے تو بچوں کو کہا کہ اچھا بھئی تم ڈیلی بارہ گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا کرو گے can you imagine آج بڑے بھی آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے بھی کام کریں نہیں جی اور کم ہونے چاہیے بچے بارہ بارہ گھنٹے ریفارم کے بعد وہ کام کیا کرتے تھے ایک شخص تھا روبیٹ رائکس نام سنے یس جنہیں ٹریننگ نہیں کی تھی روبیٹ رائکس ایک شخص تھا جس کو خیال آیا یہ جنرلس تھا اس کی اپنی پرنٹنگ پریس تھی ایک ویکلی نیوز پر نکالا کرتا تھا اس نے کہا کہ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا کہ یہ تعلیم پائیں اس نے لوگوں کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے بچے قیمتی سرمایہ ہیں اساسہ ہیں یہ قیمتی جانے ہیں ہمیں ان کو پڑھانا چاہیے تو اس نے بچے اب کام کرتے تھے مہباب کہتے تھے جی وہ تو پیسے لاتے ہیں عزیویہ جے ہی کے اینڈ ہیں تو اس نے کہا کہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو تو میں سنڈے کے دن سکول لگایا کروں گا آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اس لیے نام پڑ گیا سنڈے سکول تو بچے بچارے غریب ہوتے تھے کئیوں نے مزاق شروع کر دیئے اور ٹاٹا نا سکول آ گیا جی کئی ان کو ریڈ سکولز کہا کرتے تھے کہ یہ چیتھڑوں پر بیٹھ کر پڑتے ہیں بچوں کو پڑھایا کیا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ جو بائبل ہے ہم ان کو پڑھنا سکھائیں گے قائدے نہیں ہوں گے بائبل پڑھا کریں گے بچے تو ایک پنت دو کاج وہ بائبل بھی پڑھ لیتے تھے اور پڑھنا بھی سیکھ لیتے تھے اور لکھنا بھی بائبل کے پیسجز ہی وہ لکھتے تھے تو کلام کا اثر بچوں پر ہونا شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بچے انجیل کی جو بنیادی تعلیمات ہیں بیسک ڈاکٹرینز وہ بھی سیکھیں گے پھر بچوں کو دعا کرنی بھی سکھائیں گے یہ گیت بھی سیکھیں گے ان کو کرسچن کریکٹر کیا ہوتا ہے ہم وہ بھی سکھائیں گے اور زندگی گزارنے کے لیے جو کرسچن ویلیوز ہیں ہم بچوں میں وہ بھی منتقل کریں گے اور یہ سارا دن چلتا تھا اور بچے تھکتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بور نہیں بنایا تھا بچے گھیت گاتے تھے اور بچے گھروں میں بہتر ہونا شروع ہو گیا اور ماں باپ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ پور انگلینڈ میں اور امریکہ میں سنڈے سکول موفمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی شروع ہو گئی تو گورنمنٹ کو خیال آگیا یہ تو کام بہت اچھا ہے تو پھر انہوں نے سرکاری سکول کھولنے شروع کر دی دیکھو ایک شخص کے ویشن سے اور اس نے بچوں میں کام کیا باتیں بھی سنی مزاک بھی سنے تھٹے بھی سنے کتنی بڑی موفمنٹ جو ہے وہ ایک شخص کے ویشن سے شروع ہو گئی تو گورنمنٹ نے سکول کھولنے شروع کر دی ہے تو انہیں کہا جناب آپ آپ کی ضرورت نہیں رہی تو ہوا کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب بچے آپ کے سرکاری سکولوں میں جائیں گے لیکن بائبل پڑھانے کے لیے ہم سنڈے کو اب بھی سکول لگایا کریں گے اس لیے آج تک نام سنڈے سکول چلا ہوا that is the story behind اچھا یہ بچے بڑے مضبوط بن گئے اس صدی کی چرچ ہسٹری پڑھ کر دیکھئے بڑے بڑے خادم پیدا ہونے شروع ہو گئے کیونکہ بچے مضبوط ہونے شروع لیکن 1960s میں western world میں ایک بڑا افسوس ناک واقع ہوا اس دہائی میں کہ وہاں پر ایک term استعمال ہوتی ہے سوسیالوجی میں ہپی اسم ہپی کلچر لبرل کلچر یا اس کو پرمسکوس کلچر بھی کہتے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں پاس کر دیں کہ بچوں کو چھوڑو جیسکول جانا چاہتے ہیں سرڈی سکول جائے نہیں جانا چاہتے نہ جائے تو کئی بچے پھر ڈراؤپ ہو گئے اور پورے کلچر میں ایموریلٹی اور بہت سی باتیں یہ پھیل گئی اور بڑے بڑے پریچرز پیدا ہونے کم ہو گئے یہ ایک افسوسناک واقعہ مغربی دنیا کے اندر ہوا چند منٹوں میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ایڈورڈ کمبل کا نام کس نے سنا ہوا ہے مائیکل کو اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی ایڈورڈ کمبل کسی نے نہیں ڈی ایل موڈی کا نام کس نے سنا ہوا ہے اگر دو یو سی دی ایڈورڈ کمبل یہ سنڈے سکول ٹیچر تھا سنڈے سکول جب لگا ہوا تھا تو ایک دن ایک لڑکا ان کے سکول میں آ گیا تو ایڈورڈ کمبل بات میں لکھتا ہے کہ یہ بچہ اس کی سپیرٹ اتنی تاریخ تھی کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی کسی بچے میں اتنی تو یہ بچہ آیا اور ہم نے کہا بھئی یوہنا کی انجیل نکالو اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ پرانے آدنا میں چھلا بن لگ تو بچے جو دوسرے تھے دیکھے تھے حسن تو ٹیچر کو خیال آیا اس نے اپنی بائبل سے یوہنا کی انجیل نکال کے اس کو پکڑا دی اور اس کی بائبل لے لی یہ ایڈورڈ کمبل تھا یہ بچہ ڈی ایل موڈی تھا بڑا بوجھ تھا اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے جس کو میں نے بائبل دی اس کا مستقبل کیا ہے یہ دنیا میں کتنی بڑی برکت بن کر سامنے آئے گا اس کو تو علمی نہیں تھا اس کے لیے تو یہ ایک بچہ تھا یہ بچہ بھی دیورنگ دی ویک یہ ایک شو سٹور میں کام کرتا تھا یہ ڈی ایک دن اس نے دعا کی اور اس نے محسوس کیا کہ میں اس پچے کے سٹور میں جا کر آج میں اس سے مسیح کی بابت بات کرنا چاہتا ہوں یہ سنڈے سکول سنڈے سکول ٹیچر وڈ اکمپیشن تو یہ اس کے سٹور میں چلا گیا تو ڈی ایل موڈی وہ نئے جوتوں کو پیپرز میں ریپ کر کر تو وہ ڈبوں میں ڈال رہا تھا اور وہ شیلپ پر رکھ رہا تھا ایک جوڑے کو وہ ریپ کر رہا تھا تو ایڈور کمبل نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں اور اس کو مسیح کی محبت کے بارے میں اس نے بتانا شروع کیا ڈی ایل موڈی دیکھ کر روبڑا کہ کوئی شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری روح کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کوئی روح ڈی ایل موڈی نے مسیح کو اپنا دل دیا اس کی زندگی بدل گئی اور جب یہ چرچ میں آیا میمبر شپ کے لیے تو اس کا پاسٹر تھا ریورن کرک امریکہ میں وہ کہتا ہے کہ جتنی انجیل کی روشنی واضح طور پر اس نوجوان میں تھی میں نے کبھی کسی میمبر میں آج تک دیکھی ہی نہیں سنڈے سکول میں آیا تو ایک ڈارک شخصیت سکول سنڈے سکول ٹیچر اس نے اس بچے کو چھوا اور انجیل کی روشنی اس کے اندر منتقل ہوئی اور کیا ڈی الم ڈی تھا یہ اس کی خدمت میں لاکھ کروڑا لوگوں نے انجیل سنی نجات پائی بیداریاں آئیں خادم نکلے دنیا جانتی ہے کہ آج ڈی ہل موڈی کون ہے لیکن ایڈورڈ کیمبل کو میں نے پوچھا آپ سے کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان میں یہوہ زندہ خدا اس سنڈی سکول ٹیچر کو جانتا ہے اور اس کو عجر بھی ملکا تو میں اس سنڈی سکول منسٹری کو اپریشیٹ کر رہا ہوں دراصل اچھا یہ اثر ایڈورڈ کیمبل کا موڈی پر ختم نہیں ہوا سنڈی سکول ٹیچر کا موڈی کی منسٹری میں ایک کتاب آئی ہوئی ہے دان سسک کی اگر کسی کو مل جائے تو پڑھ لی نا اس کتاب کا نام ہے جویفل گیونگ اس میں یہ بات تحریر ہے موڈی کی منسٹری میں انگلینڈ کا لنڈن کا ایک شخص تھا ایف بی میر یہ چالیس کرسچن کتابوں کا مصنف ہے میر گریٹ پریچر گریٹ ایوینجلسٹ آج بھی اس کی کتابیں کرسچن سکولرز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر آگ بڑھتے ہیں دی تھی یہ کیسے آگ بڑھ کی یہ ڈی ایل موڈی کی منسٹری میں اس کی سپیرٹ اس نے کیچ کی رویہ واضح ہوئی بہت بڑا خادم بن گیا ایڈورڈ کھمبل کی منسٹری ٹرانسفر ہو رہی ہے اور سفر کر رہی ہے اب یہ کسی اور جگہ پہنچ گئی ہے ایف سر کے نیچے آگیا ویلبر چیپ مین اس کا نام ہے یہ پریس پیٹیرین مبشر تھا ایڈا گریٹ ایوینجلسٹ اس کی ٹیم میں ایک وقت تھا فیفٹی ون ایوینجلسٹ تھے اور یہ چار سو ستر شہروں میں خدا کا کام کرتے تھے یہ بھی نام لوگ جانتے ہیں اور اس کی منسٹری شخص مسیح کے پاس آیا اور ٹریننگ حاصل کی اس کا نام تھا بلی سنڈے بہت سے لوگوں کو اس نام کا پتہ ہے بلی سنڈے کی منسٹری میں امریکہ کا ایک شخص مرد کی ہام یہ نجات پا گیا بڑا فائری ایوینجلسٹ ہوا یہ مسٹر ہام ایک دن نورت کر لینا میں یہ امریکہ کی ریاست ہے یہ میٹنگز کر رہا تھا ٹینٹ کے اندر ایک نوجوان انیس سو چونتیس میں یہ میٹنگز ہو رہی تھی اس کی میٹنگ میں آ گیا اور نجات پا گیا اس شخص کا نام ڈاکٹر بلی گرام اس سفر کہاں سے شروع ہوا سنڈے سکول ٹیچر ایڈورڈ کمبل تو جب آپ سنڈے سکول لے رہے ہیں تمہارے سامنے بچے ہیں ننے ہیں غریب ہیں تاریخ ہیں شور کرتے ہیں سنتے نہیں لیکن وہ ٹیچر جو جانتے ہیں پتہ نہیں ان میں کوئی ڈیل موڈی بیٹھا ہوا ہے کوئی بلی گرام بیٹھا ہوا ہے کوئی ہام بیٹھا ہوا ہے کوئی چیپ مین بیٹھا ہوا ہے کوئی ایف پی میر بیٹھا ہوا پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں تو دل سے آنسووں سے بوجھ سے ترس سے کمیٹمنٹ سے مگرونی لانا پوری تند ہی سے خدا منت کی خدمت کیجئے آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہوں گے ہم نے حوالہ پڑا چھوٹی چیزوں کے دن کی تحکیر کس نے کی سمال ٹھنگز وہ بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں میں نے مغربی باتیں آپ کو زیادہ بتائی ہیں ہون ایک پاکستان دی بھی گال ایوی سننی آج بڑی دفعہ آپ نے ایف جی ایف نام لیا میں کدھی کدھی تھک بھی جان نام کہ نا نا لین تی چنگ آسمان پر کوئی ایف جی ایف جی ایف جی نام نہیں ہوگا نو ڈی نو ڈی نو ڈی نو ڈی نو پریس 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 وہاں پر آل سانٹس اور گارڈ پیپل نو ڈی نو لیکن ان نائنٹین فورٹی مجھے ڈی اب بھول رہی ہے سویڈن سے ایک مشنری ایک لڑکی اس وقت وہ کہتی ہے میں انڈیا جانا چاہتی پاکستان تھا نہیں فورٹی سیون سے پہلے کی بات کسی نے کہا جب یہ لڑکی انڈیا میں چھائے گی میں اس کے لیے دعا کیا کروں یہ سٹینلی شوبر کی ماں تھی شیل شوبر کی جنہوں نے یہ بائیبل کالج کی بنیاد رکھی اس بہن کو شپ میں جانے کے لیے قرائے کی ضرورت تھی اور سپورٹ کی ضرورت تھی فیلیڈلفیا چرچ سٹوکھام کے اندر بچوں کا سنڈی سکول تھا بچوں نے کہا ہم چندے کٹھے کریں گے اور اس مشنری کو بھیجنے کے لیے ہم فائنانشل سپورٹ بھی کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو پہلی مشنری یہاں پر آئی اس کے سپورٹرز سنڈی سکول کے بچے تھے تو میرا خیال ہے میں نے کافی باتیں کر لی ہیں کیا آپ سنڈی سکول میں محنت سے کام کریں گے پتہ تو فیلڈ میں لگے گا بستی میں گاؤں میں شہر میں جہاں آپ جا کر کام کریں گے بچوں کے لیے دعا کر جائیں آنسو بھا کر جائیں محبت سے جائیں ہمارے ملک میں کلچر ہے جو سنڈی سکول ٹیچر ہوتے ہیں ایف جی اے کے نہیں دوسرے روپ شوپ ڈالتے ہیں جھڑک دے دیتے ہے محبت چاہدر نہیں جائے گا لیکن جو سنڈی سکول ٹیچر اس کے اندر خدا کی محبت ہے بچے کے لیے بچہ بچہ سے محبت ہمیں سونگ لیں سچی محبت بچہ سونگ لیں بچہ تو اتنا سنسٹیو ہوتا ہے یہ بات میں اپنے آپ کو اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچہ کتنا انٹیلیجنٹ ایک دن بچہ تو باب نے پوچھا what did you learn today آج ہماری teacher نے بتایا ہے کہ مسیح ہمارے لئے سلیپ پر چاڑ گیا لیکن I don't believe that میں تو اس کا یقین نہیں کرتا تو باب نیچے بیٹھ گیا اور کہتا بیٹا why don't you believe it you know جب Sunday school teacher یہ کہانی بتا رہی تھی نا کہ مسیح کو کیر ٹھوکے گئے اور سر پہ کانٹو کر تو اس کی تو آنکھوں میں آنسو نہیں تھے اگر یہ بات سچو ہوتی تو وہ روتی نا you see ایک بچہ کس طرح آپ کو سنتا ہے بچہ محسوس کرتا ہے وہ جانتا ہے لیکن خدا کا شکر ہو ہماری کمیوں کے باوجود ہم نکموں کو امپرفیکٹ لوگوں کو خدا مندہ اپنے فضل سے سکھاتا ہے رانمائی کرتا ہے قیمتی بچے اس نے ہم پر ٹرسٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیئے ہیں تو ہم اس کا شکر کریں اور بچوں کے لیے دعا کریں آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے چرچس میں جتنے بچے ہیں کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں دعا کھڑے ہوں اور صرف بچوں کی نجات کے لیے دعا کریں بچوں کے لیے شکر گزاری کریں بچوں کے لیے دعا کریں توفیق مانگیں کہ خدا مند میں بچوں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آؤ سارے دعا کیجئے اپنا دل کھول لیے ہیلیلوی ہیلیلوی پلیز بچوں کے لیے کوئی برکت کی بات مانگ لی جئے ضرور دعا کیجئے ہیلیلوی 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 اے خدا مند تیرا شکر ہو ہمارے ٹیچرز کے لیے سنڈی سکول منسٹری کے لیے بچوں کے لیے یسو کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں روح القدس ان پر نازل کر اور ان کو نجات بخش دے ان کے دلوں کو کھول دے ان کو برکت بخش دے اے خدا مند ایک نئی تحریک تازہ تحریک اے خدا مند ہمارے چرچز کے اندر شروع ہو جائے اور ہمارے ٹیچرز کو برکت بخش دے تیرا شکر کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی